اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب اور جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور آپ سب پر اپنی رحمتیں کے نزل فرمائے آمین اور ابھی تقریباً ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں اور میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں اور بس ایسے ہی چل سو چل جو کام ہوتے ہیں وہ چلتے ہی رہتے ہیں انگروں کے تو بس چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں امی کی پاس جاتی تھی تو زیادہ کام کرتی ہوتی تھی میں لیکن اور جب سے امی جان کی ڈیت ہوئی ہے تو موٹاپا جو انسا ہے وہ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے میرا تو بس کچھ زیادہ ہی سست سی زندگی ہوئی ہوئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ابھی آج ہمارے کچھ گیسٹ آنے ہیں فیملی ہے تو وہ لوگ چھٹی گئے تھے واپس آئے ہیں تو ان کے لیے ہم بنا رہے ہیں کھانا آس کھانا تو سمپل سا ہی ہے میں نے جسٹ چکن کا سالن کڑائی سی بنانی ہے سمپل سی اور اس کے ساتھ ہم روٹیاں جو ہیں وہ باہر سے ہی مقبالیں گے اور میٹھا بنانے کا ابھی تک تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ بناتی ہو یا نہیں بناتی ہو اور چیزیں تو میں نے ساری بنا لی ہے اس ٹائم پیاز لیسن جو ادرک وغیرہ سب کچھ میرا اس ٹائم ریڈی ہاں پیاز تھوڑے کٹنے والے ہیں اور ہاں کو کیا ہو رہا ہے اور مس ایسے یار تھک جاتا ہے انسان تو جی چلتے ہیں کچن میں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ میں نے کیا کچھ کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ اپنے کپڑے جو ہیں وہ بھی پریس کی ہیں تو چلتے ہیں چلتے ہیں اور وہ دیکھیں کہاں چڑھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی یہ خرابیاں کرتا رہتا ہے مجھے کیا پتہ کیا کر رہے ہو تم نیچے آو کم کم نیچے آجو تم نیچے آو نیچے آو نیچے آو کم آجو تو یہاں پر ایک یہ میں نے اپنے کپڑے پریس کی ہیں یہ ایک چڑھا یہ جو میں نے پہننا ہے آج اس طرح کر کے رکھا ابھی میں نے اسے اور دو جوڑے جو یہ ہیں یہ اس طرح کی ہیں ایک یہ والا کی ہے جے ڈوٹ والا اور یہ زین کا ہے یہ بھی یہ زین کا یہ امی جاننے سے ہیا تھا یہ والا جے ڈوٹ والا زین کا تو وہ ایسے ہی پرٹ میں ہے تو ابھی کچھ کپڑے رہتے بھی ہیں اس طرح کرنے والے اور جی ہم آ چکے ہیں کیچن میں لائٹ ہون کرتے ہیں یہاں پر ادنان نے بھیجی ہیں یہ چیزیں کسی کے ہاتھ کیونکہ وہ خود ڈیوٹی پہ تھے یہ دھنیا ہے مرچیں ہیں تازی تازی ہیں ویسے شکر اللہ یہاں پر یہ دیکھیں پتیلہ ریڈی کر کے پیاس جو جہاں ہیں وہ میں نے چھیل کے رکھتی ہیں تو ابھی میں ان کو کٹ لوں گی کیونکہ نا تھوڑا پیازوں کو میں چھیل کے رکھ دیتی ہوتی ہوں اس سے یہ ہے کہ تھوڑی کڑواہت جون سے یہ نا ان کی کم ہو جاتی ہے اور آپ کو سکون سے پھر کر جاتے ہیں تکلیف تو پھر بھی ہوتی ہے اور یہاں پر لیسن بھی چھیلا ہوگا ہے ادھرک یہ ویسے ہی اوپر ڈالوں گی کٹ کر اور ٹیماٹر چھیل لیے ہیں اور یہ جو ہے ادھرک اور مچوں کا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے اس آلن کے لیے دھنیا ہے وہ بنا لیا ہے ساف کر لیا ہے تو اس کو بس اینڈ پر دھو کر تو کٹ لوں گی تو ابھی میری آلموس چیزیں ہیں وہ میری پوری ہی ہے یہاں دیکھیں جی چکن میں نے اچھے طریقے سے ساف سترا کر کے دھو لیا ہے یہ بھی دھوش ہو کہ میں نے اپنی چیزیں جو انسی ہیں وہ بھی رکھی ہیں کہ یہاں پر وہ ہی میرے کچن کی پرانی سب چیزیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی سیلڈ جو ہے وہ میں نے ریڈی کر دیا سب سے پہلے اور ابھی میں اس کو یہ ڈھک کے رکھ دوں گی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں اور کھانا اپنا جو بنانا ہے اس کو ہم کرتے ہیں میں نے سٹارٹ کیونکہ چیزیں میں نے سارے بنا لی ہیں تو بس اب اس ٹائم جو رہنا وہ چمچ ہلانا واقع ہے اور میرے پیچھے جو آوازیں آرہی ہیں وہ کچھ دو لوگ ہیں میرے پیچھے یہ دو لوگ ہیں یہ لکی جنس ہے نا یہ بہت گوھر سے دیکھتا ہے جب اس کی ویڈیا بنتی ہے نیند آگی نیند آگی اس کو اور ادنان کو میں نے کہا تھا کہ انار نکال دیں تو ادنان یہاں پر انار نکال رہی ہے اور میں جلی جلی سے خوشک بھی کرنا ہوں یہاں یہ دھوئے دھوئے ہیں نا پہلے نارہ باہر سے دھوئے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھی طرح مل کے دھونے تھے ہاں جی اچھی طرح دھوئے ہیں صحیح اچھا دھوئے ہیں سال جو ہے وہ بلکل تیار ہونے مالا ہمارا شکل طور سے تو مزے کا ہی لگ رہا ہے باقی ابھی دھنیا شنیا اسے پہلے تھوڑا سا بھولوں گی اچھے طریقے سے پھر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا پانی لگاؤں گی کہ یہ آپ جان ہو جائیں پھر اس میں دھنیا وغیرہ ڈالوں گی یہاں پہ جی دستر خان جو ہے وہ بیچ چک ہے اچھا ادران مجھے کہہ رہے تھے یہ جو بڑا والا میٹریس ہے نا اسے اٹھا کے دوسرے کمرے میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر وہ جو ڈبل وہاں رکھے میں نا اوپا نیچے وہ یہاں پر لاکے رکھ دیتے ہیں کہ جس طرح کوئی مہمان آیا ہوتا ہے نا تو پھر جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن بتا نہیں کیوں مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے نا سوننے کے لیے تو پھر اس لئے وہ بھی آلانکہ ہوتا سکتا ہے ان کو بھی ہم سنگل سنگلز کو یعنی ایک ساتھ اکٹھا ڈال لیں گے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دستر خان تیار ہو چکا ہے ادھر وہ میز پہ گلاس وغیرہ رکھے ہیں اور بس ادران گئے ہیں نال لینے کے لیے تو وہ آتے ہیں تو پھر مہمان بھی آ جائیں گے تو کھانا لگ جائے گا ہمارا اور جی ابھی میں سارے کام شم کر کے اپنے کام ختم کر کے ایجیب ایجیب سی آنکھیں لگ رہی ہیں نا روشنی اس کمرے میں بہت زیادہ کام ہے نا اس کی وجہ سے تو مرتن بغیرہ میں نے دھو لیے ہیں کچن صاف کر لیا ہے کمرہ صاف کر لیا ہے وہ پیچھے لکی سو رہا ہے اور سارے کام شم کر کے ابھی جو ہے میں تھوڑی چیزیں بغیرہ دیکھوں گی اور جی بستر بغیرہ بلکل ریڈی شیڈی ہے بیٹھی ہوئی ہوں اپنے بیٹھ کے اوپر تو ابھی کچھ دیکھوں شیک ہوں گی اور پھر آرام کروں گی بس اتنی سے بات ہے چلیں ملتے ہیں اللہ حافظ ہیٹر جو ہے نا وہ لو سپیڈ پہ نا چلا لیتے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ سیاہ نا مجھے صبح صبح بہت زیادہ ٹھانی لگنے لگ جاتی ہیں ابھی ہفتہ پہلے نا اتنی زیادہ شدید صبح صبح میں ناک درد کرنے لگیا اور میرا سر درد کرنے لگیا تو پھر ادنان نے نا دوسرے دن نہیں لگایا رات کو لگا لیتے ہیں دن میں ٹھیک ہوتا ہے پلیزنٹ ہوتا ہے موسم تو دن میں تو گزارو ہو جاتا ہے یہ کمرہ بھی میں نے صاف کر لیا تھا بس میں نے وہ اس میں پوچا نہیں لگایا جھڑ وغیرہ جلدے سے دے لیا تھا کیونکہ بچے وغیرہ تھے تو کافی وہ آپ کو بتا بچے کھیلتے ہیں اور کوٹتے ہیں اور سب کچھ یہ ہمارے بچے کی بگاجر بڑی ہوئے لکی نے بکھائی ہے ابھی لکی کو زبردستی سلا دیا کیونکہ ان کے سامنے مہمانوں کے سامنے کیونکہ ہم نے لکی کو مہمانوں کے سامنے کور ہی رکھا تھا اسے ڈھک دیا تھا کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو پھر ماں ہمیں اپنے بچے کو بھی تھوڑا سا پروٹیکشن دینی ہوتی ہے تو ویسے بھی اس کو مغرب ٹائم سب بھی پرندوں کو نیند آ جاتی ہے تو یہ تھوڑی دیر بعد پھر جاگ جاتا ہے اور پھر کہتا کہ مجھے نکالو اور میں تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا کھاؤں گا پیوں گا تو اس وجہ سے ابھی پھر میں نے اسے تھوڑی دیر نکالا ہے تو پھر اسے سلا دیا ابھی برتن شرطن دھو کر تو میں بنا رہی ہوں اس ٹائم میں گرین ٹی اور گرین ٹی کے لیے میں نے تین لوگ ڈال لی ہیں دو چھوٹی لائچیز ان کو اچھی طرح سے بوائل آ جائے تو پھر میں بس یہ در میں نے کپ تیار کیے میں اس میں ساشے ڈالے ہوئے ہیں ٹی بیکس ڈالے ہوئے ہیں گرین ٹی بیکس ہیں تو ڈال کے تو پھر گرین ٹی پیتے ہیں ہنی ڈالنا چاہیں گے ہنی ڈال لیں گے اور اس کے بعد دودھ آ چکا ہے ماشاءاللہ تو دودھ بوائل کر لیں گے برتن شرطن دھو کر یہاں پر تو کر دیئے میں رینج تھوڑے بوتے سوک جائیں گے تو اٹھا لیتی ہوں یہاں پر کل چاول بنائے تھے تو پتیلے وغیرہ گوبی کا سالن بھی میں نے رات ہی بنا لیا تھا اور یہ دودھ کی پتیلے بھی ابھی دھوئی ہے تو دہی جما کے میں نے رکھا ہے دہی میں نے یہاں علماری میں ہی بند کر دیا ہے تاکہ اس کو ٹھنڈ شرنے نہ لگے اور یہیں اچھے طرح سے یہ ہو جائے اگر آپ کو اچھے طریقے والا اچھا سا دہی آتا ہے جماعنا تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ کس طریقے سے جماعے جاتا ہے اچھے طریقے سے دہی تو پتہ نہیں دودھ یا پتلا ہوتا ہے یا پھر میرا جماعنے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ نا پہلے تو صحیح بنا تھا یہ تھوڑا نا پتلا ہے میں زیادہ کٹا کٹا مجھے پسند نہیں ہے دہی کہ زیادہ کٹا نہیں ہونا چاہیے پھر وہ کھایا نہیں جاتا کٹا وہ زیادہ ہو جائے دہی تو نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا ایک چمچ ایک لگاتی ہوں میں دہی ڈالتی ہوں اس میں دہی جمانے کے لیے بس پھر اس کو رکھ دیتے طریقہ تو وہی عام سا ہی ہے اب پتلا کیا غلطی میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد شلف گھر ابھی کلین کیا تھوڑی سی یہاں پر انار رکھے ہیں جو کہ ابھی اس کے دانے نکالنے ہیں کیونکہ ایسے ہی پھر خراب ہو جاتے ہیں چلیں میں ادنان کی پاس بھی لے گے جاتی ہوں وہ بھی دکھاتی ہوں کیا کر رہے ہیں جا رہے ہیں ہم دوسرے کمرے میں اور یہ ہے جی ہمارا کمرہ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے لہاپ پڑے میں یہ ہمارا ہماری چیزیں ایسے اوپر نے چھئی رہتے ہیں اور یہاں پر گنے چھل رہے ہیں گنڈیریاں بن رہی ہیں اور یہ دیکھیں لکی ہمارا پیارا سب بچہ یہاں پر گنڈیریاں بنا رہے ہیں یہاں یہ گنڈ سارے کٹا کچھ کچھ میں نے بھی چلوائے تھے اور اس کے بعد اپنے کاموں پر یہ میں نے پانچے اس کے دیرنے شلوار کے اس لئے رکھیے یہ یہاں چلتے ہیں کچھن میں دوبارہ سے چلیں جی یہ ایسے ہی ہے جی ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا اب کیا کریں مجبوری کا نام شکریہ الحمدلاللہ شکر اللہ تیرا یہاں پر جی یہ دو جو ہے وہ میں بائل کرنے کے لئے رکھ رہے ہیں اور آن جو ہے وہ ایسے ہرکی چھوٹی سی رکھی ہے صحیح دیکھ رہی ہے ابھی باتہ نہیں دیکھ رہے اور گرین ٹی بن چکی ہے تو ہم چلتے ہیں اور نوش کرتے ہیں گرین ٹی ابھی جی ڈینر شنر کر کے تو میں نے نکالے ہیں انار اور ابھی ہم کھا رہے انار کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے کہا چلو انار ہی نکال کے کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی لکھی جو ہے وہ مستیاں کرنے کے لئے میرے پاس آ چکے میرے ٹانک پہ بیٹھا ہوا ہے میرے پاس انار شنر کھا کے مزے مزے کر کے اور ابھی دیکھ رہا ہے نینو آگے اب نینو بھی آگے کان میں خرش ہو رہی ہے اور میں کر رہی ہوں یہاں پر ایڈیٹنگ اور ادنان صاحب کریں آرام اور کھیل رہے ہیں گیم اور یہ لکھی جو انتا ہے میرے گوڑی میں پیٹھتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا الہ لا الہ لا الہ بسم اللہ بسم اللہ بسم drove رکھ رہ ژی رہ رگ رہ رٹھ دو دھڑوالا بچچے لکھی دو دھڑوالا بچچے لکھی لکھی دو دھڑوالا بچچے لکھی بلنا کیوں بند کرتی ہے تم بہت پتہ لگتا ہے کہ تمہاری ویڈیو بن رہے ہیں تم بہت تیز ہو فوراں دیکھنے لگ جاتا ہے مجھے اور اتنے چلاک تم ہو نا تمہارے جتنے تو کوئی چلاک ہی نہیں ہے موسیقی